بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر ملکہ عزبت دونگ کی آخری رسومات ویسٹ منسٹر ایوی چرچ میں دعائیہ سرویس وزیراعظم شہباز شریف امریکی صد جو بائیڈن سمیت دنیا بار سے سربراہن مملکات شریک دعائیہ سرویس کے بعد تابوت کو ون سرکلر لے جائے جائے گا تدفین شور پرنس فلپ کے پہلو میں ہوکی ملکہ کے آخری دیدار کے لیے لاکھوں سو گوار موجود وزیراعظم جنرل ایساملی اجلاس میں شرکت کے لیے آج لندن سے امریکہ پہنچیں گے نیو یارپ میں اہم عالمی رانواؤں سے ملکاتیں ہوں گی وزیراعظم کال اقوام مدہدہ جنرل سیکرٹی کے استقبالیہ میں شریک ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف گوبال فورڈ سیکیورٹی سمٹ میں بھی شرکت کریں گے 21 تنور کو امریکی صدر جو بائیڈن کے شاہیے میں شریک ہوں گے وزیراعظم 23 تنور کو اقوام مدہدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے آرمی چیف جنرل کمبرج بیت باجوہ کی چینی وزیر دفاع سے ملکات بامی تاون بڑھانے پارے تفاق آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل دی فینگ نے کہا کہ چین پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ تعلقات کو بڑی امیہ دیتا ہے سی پی کا مقصد دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ دینا ہے جن کا سلام متاثرین کے لیے پچانس کروڑ یوہان امداد دینے کا اعلان امدادی کاموں کے لیے فنی مدد کی پیش کش بھی کر دی ہر لائنز آپ نے جانی ابروک کرتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب آپ کو بتائیں کہ تھٹا میں نیجی سکول کے طلبہ نے انسانیت کی مثال قائم کر دی طلبہ نے اپنی جیب خرص سے ایک سو پچاس متاثرین کے لیے راشن جمع کیا نیجی سکول کے مالک ازر شاہ نے ایوان ٹی وی کے ویورو چیف کے حمراہ تھٹا کے کچھے میں سلام متاثرین میں راشن تقسیم کیا اس موقع پر طلبہ کا کہنا تھا کہ ہم سب نے مل کر انتظام کیا ہے موجودہ صورتحال میں سب کو چاہیے کہ وہ سلام متاثرین کی مدد کریں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ دی پال مور میں آٹے کا بوران شدت اختیار کر گیا خواتین سستے آٹے کے حصول کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں بیس کلو آٹے کا تھیلہ تئیس سو روپے میں فروخت ہونے لگا دوسری جانب سبسیڈائز والا آٹا مارکیٹ سے غائب ہو گیا مزدور اور ریڈیبان حکومت کا سستہ آٹا خریدنے کے لیے دکانوں کے چکر لگا رہے ہیں لیکن انہیں آٹا نہیں مل رہا دوسری جانب دکان مالکان کا کہنا ہے کہ سبسیڈائز آٹی کی سپلائی اوپر بند کر دی گئی ہے شہرگوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ آٹی کی سپلائی کو ممکن بنا جائے تاکہ غریب آدمی اپنا اور اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی کھلا سگے رحیم جار خان سے آپ کو خبر دیں کہ مہنگائی اور بھروزگاری سے تنگ متاثرہ شخص کا فیملی کے ہمرا دعا چوک پر اتجاج بچوں نے پلے کارز اٹھا رکھے تھے فاقہ کشی سے تنگ میان بیوی کا کہنا ہے کہ بچوں نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا مشکل کہ اس گھڑی میں اپنے تک ساتھ چھوڑ گئے انہوں نے عالی حکام سے اپیل کی کہ ہماری مدد کی جائے مزید اسی حوالے سے بتا رہے ہیں بیورو چیف ایون ٹی وی محمود ساکب سلنگی نہ گھر نہ چھت نہ کھانا اور نہ ہی پیسے خاندان مجبوراں بچوں کو فروخت کرنے دعا چھوٹ پر آ گیا متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہیں فاقہ کھشی سے تنگ میاں بیوی کا کہنا ہے کہ بچوں نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا مشکل کی اس گھڑی میں اپنے تک ساتھ چھوڑ گئے متاثرہ فیملی نے حکومت اور ڈپٹی کمیشنر رہیم یار خاند سمیت مخیر حضرات سے دو وقت کی روٹی کی اپیل کی ہے ٹیمریمنٹ ٹیم کے ساتھ محمود ساکب سلنگی رہیم یار خاند چننی گورڈ میں سہلاب جہاں اپنے پیچھے تباہی چھوڑ گیا وہاں سہلاب متاثرہ حلاقوں میں وبائی امراض بھی پھوٹ پڑے نیجی فلائی انجیوز کی جانب سے موزہ بختیاری میں سہلاب متاثرین کی مدد کے لیے مولانا اتاو الموسن کی قیادت میں لائف لائن پلر فانڈیشن کے زیر اتمام بستی حق نواز کھوکر میں فری میڈیکل ایکیم قائم کیا گیا جس میں تین سو سے زائد مریضوں کا چیک اپ کر کے علاج کیا گیا اور مفت عدویات فرام کی گئیں آگے پڑے آپ کو بتائیں کہ سہلاب زدگان بھائیوں کی مدد کے لیے فلائی تنظیموں کے رضاکاروں کے ساتھ تعاون کریں اور دل کھول کر اپنے سہلاب زدگان بھائیوں کی مدد کریں اس موقع بار ڈاکٹر طائر سراج ممبر مرکز شورا جماعت اسلامی پاکستان نے ملک و قوم کی ترقی اور سہلاب زدگان کی صحت کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی شہر سوزان مظفرگڑ کے نوائی ہلاکے مونکہ کی رہائشی خاتون نازیہ بی بی میڈیا کے سامنے آگئیں نازیہ بی بی نے بیان دیتو کہا کہ وہ دو دن قبل اسے ہلاکے کے عباشوں اور شہر پسند اناثن نے بلیک میلنگ اور زینی ٹرچر کر کے زبردستی ڈی پیو مظفرگڑ کو دم کی امیز بیان دلوا کر ویڈیو بنوائی محلق کے عباشوں نے عرصہ دراز سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی خاطر بلیک میل کر رہے ہیں نازیہ بی بی نے کہا کہ ڈی پیو مظفرگڑ کے ساتھ ساتھ محکمہ پولیس کا ہر اہلکار میرے لیے قابل اعترام ہے نازیہ بی بی نے کہا کہ عباشوں نے آئے روزج کرنا معمول بنا رکھا ہے اور ناجائز تعلقات بنانے کیلئے اس کی زنگی کو عجیرن کر دیا ہے نازیہ بی بی نے کہا کہ تانا خانگار پولیس کو زبردستی ویڈیو بنانے اور سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو وائرد کرنے والے عباشوں کے خلاف دو دن سے درخواست جمع کرار رکھی ہے مگر تہار پولیس نے ملزبان کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہ کی ہے نازیہ بی بی نے ڈی پیو مظفرگڑ آر پیو ڈیرہ غازی خان اور آئی جی پنجاو سے اپیل کی ہے کہ اس کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے ملزبان کو گرفتار کیا جائے غصیت واقعہ غصیت انہیں خود میں کو ماری ایک اتنی ٹاچر کتنے کہ میں غصیت آگیا میں ہی گالو ہی یہ بیان کی تھے کہ میں کوئے دنیا آلے کھان دیں میں کوئے مرین دیں یا میں انہیں کو مار دیں وہاں یا والاو ڈی پیو صاحب میں کوئے تسا ڈھاک دیں وہ میں کوئے اتنی بلائک میل کریں میرے چوٹے چوٹے دبارے میں کیلے بنیا ہوں گھر چھوٹے دار کے لو میں گھر اینا رہا میں کیا کرا میں غلط کام کرا غلط کردار کروالی نے کچھ نہیں لگ سو میں کوڑ کہا نہیں مرین نا کہیں تے الزام لینیا مبشر علی کمار عباس آساد علی تارک شاہ یوسف بلال نے میری ویڈیو بنا کے ویرال کیتے اور انہیں نے زبردستی ہے بڑھوئی اور میں قرآن دی قسم کھانی ہے انہیں زبردستی ہے سب کچھ کر کے میں کو بلیک میل کیتے نے انہیں جان کے میرے راستے او بہن زیادہ ہی میں کو زیچ کر کے ایک کم کروایا گئے آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ میہ چننو میں ایس اچو تھانا سٹی ملک قدران خورشید کی جرائم پیشہ ناصر اور منشیات فروشیوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں مختلف علاقوں میں پولیس ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے مختلف وارداتوں میں ملوث چار ڈاکوں کو گرفتار کر لیا مزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے کی نقدی اور مورٹر سائیکل برامت کر لیں ایس اچو تھانا سٹی کا کہنا تھا کہ عوام کی جانمال کی فاظت ہماری اولین ذمہ داری ہے عوام کے تعاون سے جرائم پیشہ افراد کو جڑ سے ختم کریں گے ای ون ٹی وی سے فیل وقت تتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر